بریک ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر سے ہماری بہن رفتوانی ٹیلی فن لینگ پر موجود ہے اور ابھی پاکستان سے ہمیں جوائنگ کیا ہے پاکستان کے سینر سہسدان وفاقی وزیر براہ ریلوش شیخ رشید احمد صاحب جو مقبوضہ کشمیر کی ایک موتبر آواز بھی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے شیخ صاحب شیخ صاحب ابھی گزشتہ ہفتے رفتوانی کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے بھارت کی مودی سرکار کا مقروح چیرہ بنقاب کیا اس کے اوپر ان کے اوپر ایف ای آر کاٹ دی گئی ہے بھارتی حکومت کی جانب سے تو یہ جو بھارت آوازیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے اس نے سارا میڈیا دبایا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ رو کر رہا ہے لیکن ایک بات میری یاد رکھیں مودی کی حکومت جو ہے یہ کشمیریوں کے حق میں جائے گی اور جس طرح مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے یہ پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی عبادی جو انڈیا میں ہے یہ پل آخر ایک نئے پاکستان کو جنم دے گی اور کشمیر کی ازادی کے لیے ایک نیا سلسلہ نکلے گا اور مودی جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف سامنے دیوار پہ دیکھے ہوئے نقشے پہ کام کر رہا ہے اس کو دیوار کے پیچھے کے حالات دکھائی نہیں دے رہے اور انشاءاللہ کشمیری اپنی جد و جہد ازادی میں کامیاب ہوں گے اور ہماری دعائیں اور نیک تمنہیں ان کے ساتھ بکٹک شیخ صاحب آپ اکثر ذکر کرتے ہیں لال چوک کا کہ لال چوک کا بڑا خون ایک رشتہ ہے مضبوط رشتہ ہے لال حویلی سے تو ابھی لال حویلی سے لال چوک کے لیے کیا پیغام ہے بس یہی ہے کہ آپ کی جد و جہد کو سلام ہے بالاخر یہ ساری قوتیں شکست کھائیں گی بالاخر کشمیر کو ازادی ملے گی اور بالاخر کشمیر اپنی منجد و جہد ازادی میں کامیاب ہوگا رفتوانی صاحبہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے پیغامات ہیں یہ اب آپ کے جذبے کو آپ کے حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے یہ کس طرح کا جو ہے وہ کام کریں گے نہیں بالکل صحیح بات ہے یہ تمام کشمیریوں کو جو ہے اس ٹیمپ آفلے کی ضرورت ہے ظاہری بات ہے ہمارا اگر آپ جیگرافیہ دیکھیں تو ہم ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں پرسانے حال نہیں ہے ہمارا یا تو اگر وار ہو یا کچھ ہو تو اس میں اگر ہمیں نجات پلنے تو ایک الگ بات ہے اور یا ایٹ ڈا اینڈ جیسے ان لوگوں کو آزادی ملی تھی مثلا جیسے انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تھے بریٹین سے تو اگر اس طرح سے کوئی ہمارے لیے کچھ نکل آئے راستہ تو تب ہی ہو سکتا ہے تو پھل حال ہمارے لیے خوصلے ہی بہت ہیں اور میں شکر گزار ہوں ساجد طرار صاحب کی شیخ رشید صاحب کی صدارتیق صاحب کی اور لونظیر صاحب کی کہ انہوں نے اتنے اچھے ریمارکس تھی اور اتنے جو سپورٹیو تھے ان کے ریمارکس اور جو ان کا ایک جذبہ تھا میں اس کی بھی قدر کرتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی ہے انہوں نے ایک بات کی میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ موڈی جو ہے اس کو امریکہ میں بین کیا ہوا تھا وہ کریمنل ہے اس سب کچھ ہے لیکن میں ہندوستان کی عوام کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی موڈی کو چننے کے لیے کیونکہ جو انڈیا ہے وہ اپنا جو کونسٹیوشن ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا جو موڈی گورنمنٹ ہے وہ ایک جو ریال فیس ہے نا ان کا وہ سامنے لے ریال منٹالیٹی ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے میں اس کو انہوں نے پوزیٹیو میں دیکھتی ہوں کیونکہ دیکھیں جب اگر انہوں نے نازی گورنمنٹ کی بھی بات کی جو ہٹلر ہے لائک آمین جورمانی تو آپ کو پتہ ہے نازی ہسٹری کا ہٹلر تب تک ہٹ تھا جب تک وہ ٹھیک تھا ٹھیک چل رہا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ جب اس نے قرائم شروع کیا جب اس نے ظلم شروع کیا تب اس کا جا کے اختتام ہوا تو یہ ہٹلر ابھی ہندوستان کے اندر جو ابھی آیا ہوا ہے تو یہ ہٹلر جو ہے یہ اس کو اسی ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے جس پہ ہٹلر گیا اور اس نے جو ہے وہ خود بھی نہیں رہا اور اس نے جو ہے جرمنی کا جو حال کیا یہ تو جرمن قوم بہت بہادر قوم ہے پھر دوبارہ سے انہوں نے کس طرح سے سٹرگل کیا اور کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن فلحال میں اس کو بہت پوزیٹیو دیکھتی ہوں کہ جو ان کا ریل فیس ہے ٹھیک ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو ریل ہندوستان ہے وہ سامنے آ رہا ہے پوری دنیا کے اور ایک پوری دنیا میں جو انہوں نے اپنے ایمیج وہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک درندر موڈی یہ بھارت کی سیکلوریزم کے مو پر ایک چپیڑ ہے یہ آپ دیکھئے پوری آپ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا آپ اگر ڈین اے کریں اس میں تمام کریمنل ریپسٹ مرڈرز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں تمام کریمنل اس کے اندر ہیں بلکل ایسی ان کا ٹریک ریکارڈ آپ چیک کریں ان کے اوپر ریپ کے کیسز ہیں ان کے اوپر مرڈر کے کیسز ہیں وہ جی یوگی آدیتیانات یوگی کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا ووٹ دیتے ہوئے جب انہیں بی جی پی کو ووٹ دیا مینی فیسٹیو ان کا جو تھا اس میں ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے بابری مسجد کا قراب مندر بنانا ہے ہم نے آرٹیکل سری سیونٹی ریوو کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی تو کیوں دیا ان کو ووٹ بلکل ٹھیک یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنا بھی قصور ہے تو میں تو شکر گزار ہوں ہندوستان کے جو ہے تمام وہ جو آن پوائنٹ آن سری بلین پاپولیشن ہے ان کی کہ انہوں نے موڈی گورننٹ کے سامنے لائے اور اصل ہندوستان پوری دنیا کے سامنے آیا ورنہ کشمیری تو بچارے اور ستر سال پیٹتے رہے تھے ان کی کسی میں آواز نہیں سننی تھی اب شاید لوگوں کو درد محسوس ہو کہ کشمیری کیا چیخ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے وہ کیوں جو ہے آزادی کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں ہندوستان ان کو کہتا ہے کہ ہم تمہیں دنیا جہان کی فیسلٹی دنیا جہان کی ڈیویلپمنٹ جو ہے تمہارے قدموں میں رکھیں گے اگر کشمیری جو ہے اب بھی ہندوستان کو ایکسپٹ کرے وہ تمام ڈیویلپمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لیکن کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کوئی بھی فیسلٹی جو ہے وہ آزادی کرنے میں مل بدل نہیں ہو کر